بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سے تقریباً پانچ سال پہلے بھارت کے ایک منسٹر نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کا انقریب پانی روک دیں گے اور ہم ان کے بھی ڈیم سارے تباہ کر دیں گے اور اس کے بعد پاکستان کی طرف پانی نہیں جائے گا اور جو معایدے ہیں اس کے تحت سارے ڈیم انڈیا کے ہوگے ہم جب ان کے ساتھ برا کریں گے تو یہ گھٹنوں میں گرتے ہوئے ہمارے پاس آئیں گے اور آ کر فریاد کریں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم ان کے ساتھ کیا برطاؤ کرنا ہے اندازہ نہیں تھا کہ بھارت کے منسٹر نے ایک بات کی ہو اور پورا پاکستان دوزہ چوبیس کے اندر پانی کو طرز ہے ہوا یہ ہے کہ دریائے راوی سے پاکستان آنے والا پانی بھارت نے مکمل طور پر بند کر دیا ہے بھارت نے شاہ پور ڈیم کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ جو پانی پہلے پاکستان آتا تھا اب وہ پنجاب بھارت کے اور انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر کی سہرت پر تعمیر کیا گیا ڈیم ہے اب یہ وہاں پر جائے گا اب بھارت کی آپ سوچ لیں بتیس ہزار ہیکٹر زمینیں ان کو پانی ملے گا اور پاکستان کو ایک بوند پانی نہیں ملے گی آج بھارت میں جشن منایا جا رہا اور پاکستان کی میڈیا پر ذرا ایک خبر دیکھی چھوٹی سی ایک خبر ہے وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا کارنامہ آج انجام دے دیا ہے کہ اب ہم نے کشمیر تو ان سے چھین لیا تھا اب ہم نے ان کا پانی بند کرنا ہے اور بھارت کے اندر ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ ہم ان کا پانی پوری درہ تمام دریاؤں کا بند کر دیں گے اور سندھ تاس معایدے کے حضرت آپ جانتے ہیں کہ اتنا کمزور یہ معایدہ تھا انیس سو سرسٹ میں جس کے تحت دریائے راوی ستلچ اور بیاس یہ اصل میں ان کے پانی پر بھارت جبکہ سندھ جہلم اور چنابر پاکستان کا کنٹرول اب صورتحال یہ تھی کہ پانی کا فلو نہیں چھوڑنا تھا بھارت دریائے راوی کا اب سارے کا سارا پانی استعمال کر رہا ہے اب اس صورتحال کے اندر آپ سوچیں انہوں نے کام کیا کیا اب پلان ان کا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی جانی پانی کسی صورت نہیں چھوڑنا اور پاکستان کا پورے کا پورا پانی روکنے کے بعد اگر پاکستان نے اونج نیچ کرنے کی کوشش کی تو ہم پھر ان کے ساتھ جنگ کریں گے اب یہ جنگ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا یہ ذہن میں آپ رکھیے گا انہوں نے پلان یہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کا سارا پانی روک لیں گے جب چاہے یہاں پر سلاح بھیجیں گے ایک دفعہ آپ ڈیم بنا لیتے ہیں تو آپ پھر پانی کا روک جب مرضی چاہے موڑ سکتے ہیں اب پورے پاکستان کی شارق بھارت کے بعد اب وہ پلان کیا کر کے بیٹھے ہیں پلان انہوں نے کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی اس ساری صورتحال میں ہمارے پاس اپیچنٹی یعنی ایک تو انہوں نے گلگت بلتستان اور کشمیر کے اوپر نظرے رکھی ہیں کہ ہم نے جا کر حملہ کرنا لینا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا پانی بند کریں گے اور پاکستان کو بلیک میل کر کے ہم ان سے کشمیر اور یہ تمام چیزیں لیں گے کہ ورنہ ہم پورے کا پورا پاکستان ہم پورا پاکستان اس وقت اپنے قبضے میں لے لیں گے اور جب یہ اونچنی جگڑے کی گشش کریں گے تو پانی کے درو ان کو بلیک میل کریں گے کہ یا تو کشمیر لے لو یا گلگت بلتستان لے لو یا پھر پورا پاکستان تم بچالو پانی کے تھو دیکھئے موڈی اس ساری صورتحال میں اس نے جو ٹائمنگ چوز کی ہے اس کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کبھی کوئی گورنمنٹ اس نے ٹائم پورا نہیں کیا موڈی اصل میں خود اسٹیبلشمنٹ ہے یعنی اس کو کوئی اسٹیبلشمنٹ ہٹا نہیں سکتی وہاں کوئی فوج اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے وہ خود اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے انڈر کام کرتی ہے اب انہوں نے پلانٹ بہت دور تک بنایا اب اس وقت یہ جو ساری ایونٹس ہیں وہ اس نے ڈیزائن کی ہوئے تھے میں نے یہ کام کرنا ہے اس نے پہلے خطے کے اندر ہمیں تنہا کیا اب دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی عزت نہیں ہے پاکستان کی کوئی مو لگانے کو تیار نہیں ہے اب وہ جنگ کے دہانے پر پاکستان کو لے کر آگے ہیں آپ ذرا چھوٹی سی بات سنیے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ایک دفعہ آپ نے میڈیا پر یا کسی نے جواب نہیں دیا کہ تم نے ہمارا دریائے راوی کا پورا پانی بند کر دیا ہے تو ہم کیا کریں وہ کہتا کہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے پاکستان کو اور پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے کہ تمہاری جرت ہے تو جو تمہارے دریائے کر کے دکھاؤ ہم تمہیں بتائیں گے یعنی اس ساری ضرورتحال میں آپ اندازہ کر لیں کہ اس نے پاکستان کو کہا کہ میں نے تمہیں شارک سے پکڑ لیا ہے حمد ادھکر وہ دیکھ رہا ہے پاکستان کے اندر کیا چل رہا ہے ان کے ملک کے اپنی ویلیو نہیں ذرا یہ کچھ کریں یہ تو آئی ایف کے تھرو چکے اس کا اتنا سروس ہو گئے ہم ان کا گلہ دبا دیں گے اب اگلی سٹرٹیجی ان کی کیا ہے اگلی سٹرٹیجی یہ ہے دیکھئے وہ ایک ایک کرتے کرتے اسٹرپ کے سارے ٹارگٹ سے جیف کیا ہے کشمیر وہ لے گیا پوری طرح وہ تو آپ بھول جائیں پاکستان کے ہاتھ میں کبھی آئے گا جو مقبودہ کشمیر ہے وہ تو صرف آپ بھولی جائیں وہ پلان بنا کر بیٹھا ہے کہ میں گلگت بلتستان آنا ہے ازاد کشمیر دین اس کے بعد پلان یہ ہے کہ پاکستان کا پانی روکنا ہے پھر آئی ایم ایف کے درو پاکستان کو معاشی طور پر اتنا شکنجر ٹائٹ کرنا ہے کہ اب انڈیا کے اہم مہدے دار اس ایک آئی ایم ایف میں کام کرتے ہیں جو پاکستان کی پالیسیز کے حوالے سے بڑے اثر انداز ہوتے تو اس نے پلان یہ کر لیا ہے کہ میں نے چھوڑنا نہیں رہی بات پاکستان کی اب سوچئے ایک بات ذہن میں رکھے گا پاکستان کو کسی نے مو نہیں لگانا کوئی نہیں آپ سوچئے یکرین کا معاملہ ہوا ہے اور نیٹو کے چیف نے بات کیا اس نے کہا ہے کہ اند قریب ہم نے یکرین کو شامل کر لینا ہے اور یکرین کو نیٹو میں شامل کریں گے آرٹیکل 5 جو ہے اس کے تحت جیسے ہی شامل ہوں گے تو پچاس کے قریب ممالی جو ہے روس پر حملہ کر دیں گے روس کے صدر بیوٹن کا جواب سنیے اس نے کہا تم آرٹیکل 5 تو بعد میں امپلیمنٹ کرو گے تم یکرین کو نیٹو میں شامل کرو تمہیں آنکھ چپکنے کا وقت نہیں ملے گا اور میزائلوں کی برسات ہو جائے گی ہم بتائیں گے تمہیں کرنا کیا اس نے کہا کہ اس کے بعد تم اس کو شامل کرو آرٹیکل 5 تو بعد میں تم لگاؤ گے تم دسزد کرو گے تو میزائل تمہاری دہلیس پر ہوں گے یہ ہوتا ہے ملک اس طرح دیتے ہیں جواب جن جن لوگوں نے یکرین کا ساتھ دیا ہے روس کی مضمت کی ان کا ذرا حشر دیکھیں یہی بھارت ہے نا سٹان لے گیا نا امریکہ کے سامنے ساری دنیا کے سامنے پورے یورپ کے سامنے اس نے پلان کیا ہے کہ اس نے پاکستان کو کسی صورت نہیں چھوڑنا یعنی یہ بات آپ کلیرلی سمجھ لیں اس نے بوری طرح اس کا پلان کر کے رکھا ہوا ہے کہ ہم نے کب پاکستان کا پانی روکنا ہے اگلی سٹرٹیجی اس کی بہت زیادہ کلیر ہو چکی ہے اب الیکشن سے پہلے اس نے جو اپنا ٹاسک تھا وہ مین مکمل کر لیا ہے اس نے پاکستان کے حوالے سے دنیا کو بتا دیا ہے کہ دیکھو مجھے کوئی روک نہیں سکتا اب اگلی وہ سٹرٹیجی بنا کر یہ رکھی ہوئے ہیں کہ ہم نے جنگ مسلط کرنی مودی اس وقت انٹرناشنل لیڈرز کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں مسلسل رابطے میں ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ مقبودہ کشمیر کے جو صحابی گورنر تھے اس نے یہ بات بڑی کلیر لکیتی اس نے کہا تھا مودی باتشیت کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم کریں گے تو کوئی پاکستان کی سارے میں سے جواب نہیں ہوگا یہی صورتحال میں اس وقت تیاری کر رہا ہے اس نے پوری دیاری کر لی ہے اتنا الفلوس اس کا ہو گیا ہے کہ نہ وہ امریکہ کی پرواہ کرتا ہے اور نہ کسی اور کی دیکھئے میہ چننوں کے اوپر جو بھارت کا میزائل آیا تھا وہ غلطی نہیں تھی وہ بھارت نے ٹیسٹ کیا تھا وہ ٹیسٹ یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کا ڈیفینس سسٹم کتنی دے تک روکتا ہے کیا کرتا ہے پوری دیاری کر کے بیٹھے ہو اب وہ آ رہے ہیں اگلا مرحلہ ان کا ہے پاکستان پر حملے کا پوری تیاری ہے انہوں نے اصل میں ایک چیز کی سٹریٹیجی بنائیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات اس قابل نہیں ہے کہ وہ زیادہ دیر تک جنگ کر سکے تو ہماری اکانومی تو اتنی زیادہ ہے کہ ہم سات سو ارب ڈالر رکھتے ہیں اور ہم بڑی دیر تک جنگ کر سکتے ہیں ہمارے پاس بہت ممالکی سپورٹ حاصل ہے ہماری پاور بہت زیادہ ہے پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے بہت سارے معاملات ہیں وہ پوری سٹریٹیجی بنا کر رکھا ہوا ہے اب آپ سوچئے کہ آپ نے ایک چیز گوھر کی ہے کہ مودی نے تقریباً چار پانچ سال سے ایک کام کیا ہے اس نے پاکستان کے حوالے سے بات کرنا بند کر دی ہے اس نے پاکستان کے حوالے سے کام کرنا شروع کر دی ہے یعنی اس نے کبھی بھی نہیں کہا کہ بھئی میں پاکستان کا پانی بند کر دوں گا فلانا اس کے منسٹر دمکیاں دیتے رہتے ہیں لیکن اس نے پاکستان کا پانی بند کر دیا اب اگلی جو سٹریٹیجی ان کی ہونے والی ہے اس نے اسی طرح چپ کے اچانک ایک دن حملہ کر دینا ہے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے پیچھے نہیں جانا پھر نہ دیکھیں دنیا یہ کہتی ہے کہ جی وہ کیا کریں گے وہ آگے آئیں گے وہ فلانا کریں گے اسرائیل نے یاد رکھیے کہ چالیس ہزار بندہ مار دیا ہے غزہ پورا ڈسٹرائی کر دیا تباہ کر دیا الگ بہت ہے کہ ہم ہاں سے لڑائی ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد پوری دنیا میں انٹرنیشل کوٹ آف جسٹس سے لے کے تمام جگہوں پر اسرائیل کے خلاف پورا ورلڈ سڑکو پر نکلا ہوئے ہیں تو کیا نتن یاہو نے چھوڑ دیا سرنڈر کیا نہیں نہیں کیا یہی چیز بھارت نے سیکھئی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو غزہ کا معاملہ تو ذرا ڈیفرنٹ ہے ہم نے تو یہ کہا ہی یہ تو ہمارا علاقہ ہے ہمارا علاقہ ہے ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ ہم فلسطین کی زمین پر آئے تھے یا فلانا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یہ جگہ ہی ہماری ہے تو ہم نے لینی ہے تو آپ سوچئے ذرا جن کی زمین تھی جہاں پر بندے مار دی اتنا پریشر تو وہاں ہی ذرا نہیں چکا تو بھارت یہاں پر چک جائے گا اس نے تو دیکھیں اس ساری ضرورتحال کے اندر اس نے جتنا اسلہ جمع کر لیا ہے جتنی اس نے پوری پلانی کر لی ہے وہ اب اگلا مرحلہ لینے والا ہے یہ آپ بھول جائیں جو مرضی کر لیں کہ وہ بھارت چک کر کے بیٹھے گا اس نے پوری تیاری کی ہے تاٹا جو کمپنی ہے بھارت کی اس کا جی ڈی پی جو پاکستان کا ہے اس سے زیادہ تو اس کی ویلیو ہے تین سو چودہ ارب ڈالر ہے ہماری جی ڈی پی اور وہ تین سو پین سٹ ارب ڈالر کے قریب اس کی پوری ورث ہے تو ایک کمپنی برا پاکستان کھری سکتی ہے اتنی ورث ہے تو آپ سوچیں جن کی اتنی ورث ہوتی ہے دنیا کیا دیکھتی ہے دنیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر بزنس ہے بھارت اتنی بڑی مارکٹ ہے امپورٹ ایکسپورٹ سارا دھندہ وہاں پر ہوتا ہے تو وہ بے وکوف ہیں کہ وہاں پر ان کے خلاف جائیں گے مودی نے اصل میں پوری طرح سب سے بہتشید کر لی ہوئی ہے کہ ہم یہ کام کریں گے ہم پاکستان کا پانی بند کریں گے ہم حملہ کر رہے ہیں اس کی تیاری کر رہے ہیں دیکھیں جو پریشر اس نے روس کی دفعہ لینا تھا جو یورپ سے اور امریکہ سے وہ لے لیا ہے اب دنیا کا کوئی ملک اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا اس نے چائنہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لیا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ چائنہ کے ساتھ اس کی ٹریڈ بڑھ گئی ہے اس سے تعلقات اس کے بہتر ہو گئے ہیں ایون کے کئی علاقے ایسے تھے کہ جہاں پر چائنہ اور بھارت کی فوجے تھی روس نے کام یہ کیا کہ موڈی نے روس کے خلاف جانے سے انگار کر دیا امریکہ کے خلاف کھڑا ہو گیا وہ پوری طرح اور امریکہ کے ساتھ ساتھ وہ یورپ کے خلاف بھی کھڑا ہو گیا کینیڈا اور ساری طاقتیں انہوں نے کہا جی ہم پبندیاں لگائیں گے فہو سے کہ لگاؤ تم دیکھی جائے گی اور اس صورتحال میں ہوا یہ ہے کہ روس نے ایک تو انویسمنٹ کی اس کے ملک میں دوسرا اس نے چائنہ سے بات چیت کی اور اس نے کہا کہ دیکھئے آپ اپنی فوجے ویڈراؤ کریں آپ اندازہ کر لیں کہ چائنہ زندگی میں کبھی فوجے نہ لے کر جائے پیچھے چائنہ بہت سارے علاقوں سے فوجے واپس لے گیا ہے اور کچھ علاقوں انہیں چھوڑ دیا ایسا نہیں ہے کہ چائنہ نے چھوڑ دیا لیکن حکمت عملی کے تحت وہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ روس کو اس وقت بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے بھارت کی تو روس نے ایک کام کیا اب بھارت نے بھی بہت ساری فوجے لدہا اور دوسرے علاقوں سے واپس بلالی آپ سوچے آج سے دو سال پہلے جب یہ یوکرین کی جنگ نہیں تھی جیسا لگ رہا تھا آج ہی تو کل چائنہ کی جنگ چھڑی چھڑی اور کتنے حملے شروع ہو گئے تھے لیکن جیسے ہی اس نے روس کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اس نے کہا نہیں میں نیوٹرل ہوں میں روس کے خلاف نہیں جاؤں گا جو مرزی ہو جائے نہیں جاؤں گا میرے تعلقات اس کے ساتھ بڑے امریکہ نے بڑی دھمکیا وہ کھڑا ہو گیا اس کے بعد روس نے اس کے ساتھ معاملہ تیہ کیا اس فور ہنڈرڈ بھی اس نے لیا اور چائنہ کے ساتھ اس کی لڑائی کا کافی حد تک معاملہ سلچایا اب چائنہ اور دیکھئے بھارت ایک دوسرے کے خلاف لڑائی نہیں کرے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دی دیرے بلکہ فوجیں بیچھے لے گئے تو یہ کام گھوٹی نے بڑے چپکے سے کیا اور وہ اس وقت بہت آگے لے گیا ہے بھارت کو اب اس نے کام یہ کیا ہے کہ اس کو پاکستان سے کوئی گھرسی ہے وہ مزال کے طور پر کشمیر کے اندر جب ان کے رہنما جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تم کبھی کہتے تھے تم نے پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان اس نے کہا جاؤ چلے جاؤ کئی تو ان کے رہنما نے کہا کہ چلے جاؤ زمین یہی پر ہمیں رہنے تو خود چلے جاؤ اس نے کہا جب تم وہاں پر جاؤ گے وہ تو خود بھیک مانگ رہے کٹا بٹا باکستان ہے تمہیں وہاں پر جا کر جو تمہارا حال ہوگا وہ باکستانیوں جیسا ہوگا اب آپ بتائیے کہ کشمیر میں رہنے والے جو لوگ باکستان کی حالت دیکھ کر کیا فیصلہ کریں گے اب اس صورتحال میں وہ کہہ رہے ہیں سوچے ہیں ہم نے کتنی سیٹے رکھی ہیں مکبوزہ کشمیر کی رکھی ہیں کبھی انہوں نے ستائی سیٹے رکھ دی تھی پچیس سے ستائی سیٹے دسپہ ریزاب اور باقی ساری تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ لینے کے لیے آ رہے ہیں وہ پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بھارت کے بہت سارے علاقوں میں جو ہمارے ساتھ الو سی کے لگتے ہیں وہاں پر انہوں نے فوجہ بھی الٹ کر کے رکھی ہے دنیا نے پاکستان کے بارے میں کوئی پوزیشن نہیں لینی کوئی اصل میں پاکستان ایک بوجھ بن چکا ہے پورے ورلڈ کے اوپر اور بوجھ کیا ہے ہم صرف اس وقت دوست ممالک کو اور دوسرے ممالک کو اپروچ کیا کرتے ہیں خدا رہا آپ یہ جو ایک عرب دو عرب ڈالر رکھیوں میں بینکوں میں اس کو رول آور کر دیں مزید کر سے دے دیں اس کے علاوہ ہمارے پاس دینے کے لیے دنیا کو کچھ نہیں ہے آپ سوچئے ذرا کہ چائنہ کے تعلقات بھارت سے بہتر ہوگے میڈلیس والے معاملے کے اندر کون ہمیں پوچھ رہے ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا انہوں نے پانی بند کر دی ہے اور ہم میڈیا پر اس کو ڈسکس نہیں کر رہے کہ یار بھارت نے آپ کا پانی بند کر دی ہے وہ آپ کو دبوچنے کے لیے تیار ہے وہ پاکستان کی سچویشن کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں باکستان میں کیا ہو رہا ہے الیکشن سے پہلے کیا ہوا دو سال سے کیا ہو رہا ہے الیکشن کے بعد کیا ہو رہا ہے مزید کیا ہوگا ایک ایک چیز پر ان کی نگاہ ہے وہ اس کے تحت اپنی پلاننگ کر رہے ہیں کر رہے ہیں عجید ہوول جیسا بندہ اتنا خطرناک انسان ہے کہ ہم لوگ شاید اس کی سوچ کو بھی نہ سمجھ اس نے کہا تھا کانٹے سے کانٹا نکالیں گے اس نے کہا تھا کہ ہم نے کرنا ہے یہ ٹی ٹی بی سے لے کر اسے جو سٹیٹیجی اپنا ہی وہ کامیاب رہے ہیں اب وہ اصل میں پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم نے کب جانا ہے پلاننگ ان کی ساری ہو چکی ہے تیاری ان کی ساری ہو چکی ہے صرف یہ انہوں نے تیع کرنا ہے کہ ہم نے کب کرنا ہے جیسے انہوں نے اب کمپلیشن کر لی اپنے ڈائم کی یہ کب سے تھا یہ 1995 سے تھا یہ بن رہا تھا اور کر رہے تھے اور کرتے کرتے پھر بیچ میں رکھو گیا ان کی اپنے مسائل تھے اس نے جا کر کشمیر کو تو سب سے پہلے کہا کہ کسی کی جرد نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام کو کر سکے اب دیکھ لیں کشمیر ہمارے ہاتھ سے مکمل طور پر گیا اب اگلی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ سارا انہوں نے پاکستان کا پانی بند کر کے ہمیں بنجر کرنا ہے اور بنجر کرنے کے بعد آپ کو لے کر آنا ہے ٹیبل ٹاک پر اور اس کو آپ کو کہنا ہے کہ آپ کشمیر چھوڑے گلگت بلتیسان چھوڑے نہیں تو ہماری فوجے آ رہی ہیں نہ آپ کے مدد امریکہ نے کرنی ہے یہ یاد رکھے گا نہ یورپ نے کرنی ہے آپ کے ملکوں کے ساتھ صرف ایک ملک آپ کے حق میں بیان دے گا اور وہ بھی کتنا دے گا یہ تو وقت بتایا گا وہ ہے چائنہ اور دوسرے ملک سارے جانتے ہیں کیا بیانات دیں گے بیٹھ کر باچی سے مسئلہ حال کریں وہ تو تو اسرائیل کے ساتھ بھی یہ کر رہے ہیں تو کیا وہ بیٹھ کے مودی نے دیکھا ہے کہ اگر اسرائیل اس ساری ضرورتحال میں سٹینڈ لے گیا تو میں بھی لے جانگا تو میں بھی علاقے لے لوں گا ہمیں صرف ہی طرح بتا دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے سوئی رہنا ہے صرف ہمیشہ کی طرح پہلے ملک آپ کا آدھا حادثے گیا آپ کے ملک کے اندر جو چھتر سال سے تباہی ہو گئی ہے ہماری حالت یہ ہے کہ لاکھوں کے حساب سے ہمارے لوگ ملک شوڑ کر سلے گئے ہیں تو what next کیا صورتحال ہوگی اس بارے میں ابھی ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے کہ ملک کی اگلی ڈائریکشن کیا ہوگی اور کسی کو امید بھی نہیں ہے کہ ملکی کو بہتری ہوگی حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں